موسیقی اسلام علیکم ایش نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد یہایہ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ بات اب مذاقرات کی نہیں بلکہ معاملہ تیہ کرنے کی ہے جس نہیچ پر ہم پہنچ گئے ہیں کسی ایک جماعت میں صلاحیت نہیں بات صرف معیشت نہیں پورے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا جس طرح ملک کو چلاتے رہے ہیں اس پورے نظام کو بدلنا ہوگا کوئی ایک جماعت تنہا ملکی مسائل حل نہیں کر سکتی شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز معاملے میں شامل ہو ساتھ بیٹھیں اور ایجنڈا تیہ کریں امریکی جیل میں قید ڈاکٹر آفیا صدقی نے ان کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیا کو بیس سال بعد ملاقات ہوئی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورڈ میں قائم امریکی جیل ایف ایم سی کا روزیل میں قید ہیں دوسری ملاقات میں جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان اور انسانی حقوق کے وکیل کلائیو سمیت بھی موجود تھے سینیٹر مشتاق خان نے ٹویٹ میں ڈاکٹر آفیا صدقی سے ملاقات کا احوال بیان کیا سیٹیڈی کے ہاتھوں گرفتار دہشتگر سے تفتیش مکمل کر لی گئی جس میں اہم انکشفات سامنے آئیں تفتیش میں گرفتار دہشتگر نے کراچی واندرون سن میں تخریب قاری کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میرا بیرونی ملک روپوش دہشتگردوں سے رابطہ تھا ملزم نے انکشاف کیا کہ مجھے کراچی میں حملے کا ٹاسک دیا گیا تھا دھماکہ کرنے اور بدلے میں بھاری رقم دینے کا کہا جس پر حامی بھری وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ پندہ روز کے لیے پیٹرول یا مسنوات کے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا گیا وزیر خزان ساکٹا نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی منڈی میں تھیل کے قیمتوں میں بڑی تبدیلی نہیں آئی لہٰذا پیٹرول کے قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر کمی کر کے نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے کر دی ڈیزل کے قیمت میں فی لیٹر پانچ روپے کمی کی جا رہی ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت دو سو انٹھاون روپے سے کم ہو کر دو سو ترپن روپے فی لیٹر ہوگی کراچی میں آج سے چکن کی بائیکارٹ کی مہم شروع ہو رہی ہے شہریوں نے مہم کی حمایت کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا کے ذریعے یکم جون سے پنرہ چون تک چکن کے بائیکارٹ کے مہم چلائی جا رہی ہے چکن فروشوں نے بھی بائیکارٹ مہم کی حمایت کر دی ایک چکن فروش نے کہا کہ صبح سے پانچ مرگیاں کاٹی ہیں جو پڑی پڑی ہم سے بھی بیزار ہو گئے خبروں سے فیل وقت اتنا ہی بزید خبروں سے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایش نیوز موسیقی